بسم اللہ الرحمن الرحیم فیس اپ پاکستان کے پلیٹ فارم سے میاں محمد اشفاق آپ کو سلام ارز کرتا ہے دوستو آج کی عمران خان کی تقریر انتہائی اہم تھی اس تقریر میں نہ صرف عمران خان نے عدالتوں کو مخاطب ہو کے بات کی ہے بلکہ انڈاریکٹلی فوج کو بھی واضح انداز میں میسج کنوے کر دیا ہے عدالتوں اور فوج کو عمران خان نے کیا میسج دیا ہے یہ تمام تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیس اپ پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو مولانا فضل الرحمن کا دھرنا شروع ہونے سے پہلے سے ہی عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے متعلق کیا سرائیاں شروع ہو چکی تھی مولانا فضل الرحمن کے دھرنے کے دوران مذاکرات کرتے ہوئے چودری شجاعت اور چودری پرویز علائی کی جانب سے بے شمار ایسے بیانات سامنے آئے جن سے لگ یہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان لچک کا مظاہرہ کریں لیکن عمران خان لچک نہیں دکھا رہے پھر اچانک ایک طرف عدالتیں میاں نواز شریف کو رلیف دیتی ہیں تو دوسری جانب عمران خان کے اتحادی ہی مسلم لیگ کاف اور ایمکیم کی جانب سے عمران خان کے نیریٹیف سے ہٹ کر بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں بس پھر کیا تھا مسلم لیگ نواز کے حامی اور عمران خان کے تمام مخالفین اور وہ تجدیانگار جو عمران خان کو پسند نہیں کرتے ان کی جانب سے اس بات پر وویلہ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو چکی اور عمران خان کا اقتدار اب زیادہ عرصے قائم نہیں رہ سکتا دوستو یہ خبریں کسی حد تک درست بھی ہیں کہیں نہ کہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان گیپ پیدا ہو چکا ہے اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ نواز شریف کو باہر بھیجوانے کے حوالے سے ہی یہ اختلاف پیدا ہوا ہے لیکن آج کی تقریر میں عمران خان نے جس انداز سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے ان کا جو مود لگتا ہے انہوں نے بہت واضح پیغامات نہ صرف عدلیہ کو دیئے ہیں بلکہ فوج کو بھی اپنے خطاب میں مخاطب کیا ہے عمران خان نے اپنی تقریر میں کم سے کم چار دفعہ چیف جسٹس آف پاکستان اور آنے والے چیف جسٹس کو مخاطب کر کے یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہو رہا ہے یا اس سے پہلے بھی شریفوں کو جس طرح سے عدالتوں کے جانب سے نوازا جاتا ہے اس پر غور کریں یعنی ملک کا وزیر اعظم بار بار چیف جسٹس کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ عدالتیں اگر آئین اور قانون سے ہٹ کر صرف مخصوص لوگوں کے لیے فیصلے کریں گی تو ملک میں عدل کا نظام کس طرح سے قائم ہوگا اور وہ ریاست کس طرح قائم رہے گی جس ریاست میں امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون اور ایک نظریہ تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے دھرنے کے پیچھے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے تو دوسری جانب یہ بھی نظریہ ہے کہ مولانا کے دھرنے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بلیک میل ہوئی اور بلیک میل ہونے کے بعد عمران خان پر نواز شریف کو بیرون ملک بھیجوانے سے لے کر ستیفے تک کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے دونوں میں سے اگر کوئی ایک نظریہ بھی اگر درست ہے تو بظاہر اس کے توڑ کے لیے بھی عمران خان نے واضح انداز میں یہ کہہ دیا ہے کہ دھرنے کا سپیشلسٹ میں ہوں یعنی عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ دھرنوں سے پریشان ہیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ میں خود دھرنے دینے کا ایکسپرٹ ہوں یعنی کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے مدارس کے بچوں کی وجہ سے اگر آپ پریشر میں آ جاتے ہیں تو پھر میں تو سڑکوں پر عوام کو بڑی تعداد میں لانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں اور مہارت بھی رکھتا ہوں یعنی کچھ کہا بھی نہیں اور سب کہہ بھی گئے آج کا خطاب سننے کے بعد بہت سے لوگوں کو یہ بات کلیر ہو چکی ہوگی کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہا اگر عمران خان نے جانا ہے تو اس نے کب جانا ہے اور کیوں جانا ہے اور کن بنیادوں پر جانا ہے اس کا فیصلہ بھی عمران خان خود کرے گا عدالتوں کو انصاف کی فراہمی کی بات کر کے عمران خان نے یہ تاثر بھی بلکل کلیر کر دیا ہے کہ وہ موجودہ نظام سے متمن ہیں یعنی عمران خان بھی اس نظام سے متمن نہیں ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ جب تک نظام کے اندر کوئی ترمیم نہ کی جائے اس وقت تک کم سے کم عدالتیں اس طرح سے اپنا رول پلے کریں کہ عام آدمی کو انصاف مل سکے آج کے خطاب سے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ عمران خان کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ میں نے یہ سسٹم ڈی ریل کرنا ہے اور صدارتی نظام یا کسی اور نظام کی طرف بڑھنا ہے وہ نظام جس میں نہ حکومت اتحادیوں سے بلیک میل ہو اور نہ ہی اس نظام سے کرپ مافیا بچ سکے یہ نظام کب اور کیسے آئے گا اس کی تمام تفصیلات ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتاتے رہیں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی ہے کہ عمران خان نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ لڑائی جنگ کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہے یہ جنگ اس مافیا کے خلاف ہوگی جو مافیا اس ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ مافیا نہ صرف سیاستدانوں میں موجود ہے بلکہ ہمارا عدالتی نظام اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی اس کے نمائندے موجود ہیں آنے والے دنوں میں یہ جنگ تیزی پکڑے گی اس جنگ میں جیت کس کی ہوتی ہے یہ بھی چند مہینوں کے اندر پتا چل جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان اس مافیا سے جیت سکے گا اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی تنہائیوں اپنی محفلوں اور اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھے گا اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں